بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز فیلکاپ بیک تو میر چینل برائٹ آئیڈیاز تو کیسے ہیں آپ سب آج ایک بہت زبردستی آپ لوگوں کے لیے ریمیڈی لے کر آئی ہوں وائٹننگ کے لیے سمر سیزن ہو یا بینٹر سیزن یہ دونوں ہی سیزن کے لیے بہت بیس ریمیڈی ہے سپیشلی جن لٹنوں کی شادی ہونے والی ہو وہ اس ماسک کو بنا کر ریلی یوز کریں تو انشاءاللہ ان کی سکن پر اتنا فرق پڑی گا بہت زیادہ کلیر ہو جائے گی آپ کی سکن اور کمپلیکشن بہت زیادہ برائٹ ہوگا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے بہلے ایک چھوٹی سی ریقویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پریز اپ کر دیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی ٹائپ کر دیجئے کیونکہ ہماری ڈیلی نوٹیفکیشن تاکہ آپ تک مہن سکیں ہماری ڈیلی آنے والی ویڈیوز کا تو اس کے لیے بیورز کیا چاہیے ہوگا یہ ماسک میں نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھا ہے میں اس کو اپلائے کرنے لگی تھی تو کیوں نہ سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں کیونکہ میں نے اس کو بنا لیا ہے اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اس میں کیا کیا انگیوڈینٹ شامل ہیں اس میں سب سے پہلے میں نے ایک سپون جو ہے میں نے لیا ہے رائس فلور چاول کا آٹا اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے مولی کا آپ نے تھوڑا سا پیس لینا ہے اتنا ہی اتنا پیس میں نے لے کر اس کو باریک سیٹ سے کرش کیا ہے اور اس میں ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے اتنا ہی کوکمبر کا ایک پیس لیا ہے اس میں وہ ایڈ کیا ہے اور میں نے اس میں لاسٹ میں اس میں ایڈ کیا ہے میں نے لیمن جوز تقریبا آپ نے اس میں ایک سپون جو ہے لیمن جوز کا ایڈ کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے یوگرٹ ایک سپون میں نے اس میں جوگرٹ ایڈ کی ہے اس کے بعد میں نے اس کوچھے طریقے سے مکس کیا ہے تو اس طریقے کا پیسٹ میرے پاس پریری ہو گیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت ہی زبردست ہے ویورز اس کا ریزلٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اس کو پہلے آپ یوز کیجئے اس کے بعد ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا لگا ہے تو ویورز امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبکرائب کیجئے اور ہمیں بتاتے رہیے کہ ہمارے اس چینل پر مزید آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کی فرمائش کے بطابق ہی ہم ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے اس کے لئے سوری کہ میں نے یہ ماسک پہلے سے بنا کر رکھا ہے لیکن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ بہت زبردست ریزائلٹ ہے میں اس کا آپ کو بار بار بتا رہی ہوں آپ اسے بنائیے یوز کیجئے پھر ہمیں کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو اس کا ریزائلٹ کیا سا لگا ہے اچھا تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو برائرز ہوتی ہیں وہ انہیں کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے جن کی شادی ہونے والی ہو تقریباً ایک مہینہ پہلے سے وہ یہ بنانا شروع کریں اس کو ریگولر یوز کرنا شروع کریں دن کے ٹائم کہانے کے بعد آپ اس کو ایک روٹین بنا لیں اور اس کو آپ اس طریقے سے جب یہ بن جائے تو آپ نے اس کو اپلائے کے ایسا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ نے ایک اس کی ٹھیک سی لیئر اپنے فیس پر اپلائے کرنی ہے کہ اس کی ان کا کوئی بھی حصہ نظر نہ آئے اس طریقے سے پیور جی دیکھ رہے ہیں آپ اس طریقے سے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے پوری فیس پر اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے جب تک کیلئے ڈرائے نہ ہو جائے یہ لگا کر بے شک آپ سو جائیں کوئی بھی اس کا نقصان نہیں ہے اگر یہ ڈرائے بھی ہو بھی جائے تو جتنی دیر ٹک لگا رہے گا یہ آپ کو اتنا ہی فائدہ دے گا اس کے بعد آپ نے اس کو سمپل پانی سے واش کر لینا ہے اور پھر آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اس کا ریمیڈی کا کتنا زیادہ فائدہ ہے تو ویورز یہ بیٹی ٹک کی ریمیڈیز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میری بھی بہت ساری دعایاں آپ لوگوں کے لیے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ